اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو نینڈ بالجی کلاس امید ہے کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کل ایکٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی اینیمیٹیڈ ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں ڈیٹیز آباؤڈ سلایڈنگ فیلامینٹ موڈل اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو مایو فیلامینٹس کی کونٹریک کرنے کے پروسس کی سمجھ جائے گی کہ مایو فیلامینٹس یعنی ایکٹین اور مایسین ایک دوسرے کو پر کیسے سلائڈ اوبر کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر کیا دکھایا جارہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایک سارکومیر دکھایا جارہا ہے یہ دو زی لائنز ہیں ایک یہ زی لائن ہے اور ایک یہ زی لائن آپ جانتے ہیں کہ دو زی لائنز کے درمیان کا جو ریجن ہوتا ہے وہ ایک سارکومیر کلاتا ہے اور سارکومیر جو ہے وہ مسل سیل کا یا مایو فائبل کا سمال لیس کونٹریکٹائیل یونٹ ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو یہ ایکٹین فیلمیٹس دکھائے جا رہے ہیں اور گرین میں آپ کو مایو فیلمیٹس دکھائے جا رہے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اس مووی سے ان Mitarbeiter کو مایو فیلمی نہیں 해�ستی م沒有 میری سیل کا کاندھر لغا تحویم اید میری سرد� projected میاسن ہے موسیقی ہم پڑھتے ہیں ان کنڈیشن کے بارے میں جو مسل کے فانکشن کو ڈسٹاب کرتی ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مسل فٹیگ کے بارے میں فٹیگ کا مطلب ہوتا ہے تھک جانا تو مسل فٹیگ کیا ہے it is a state of physiological inability to contract اس میں ہوتا کہ ہم مسل جو ہیں وہ contract نہیں کر پاتے اصل میں مسل جو ہیں جب آپ ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بار بار contract کرنے کی وجہ سے ان کے اندر جو انرجی ہے یا ان کی جو strength ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ contract نہیں کر پاتے اس state کو ہم کہتے ہیں مسل فٹیگ مسل فٹیگ ہوتی ہے due to relative deficit of ATB جب مسل سیلز میں ATB کی کمی ہو جاتی ہے تو مسلز جو ہیں وہ فٹیگ ہو جاتے ہیں یا وہ تھک جاتے ہیں جب ATB available نہیں ہوتی تو state of continuous contraction ان کے مسلز جو ہیں وہ contraction کی state میں ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کے cross bridges جو ہیں جو میاسین اور ایکٹین filament کے درمیان بنے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ نہیں پاتے تو جس کی وجہ سے contraction جو ہے وہ قائم جاتی ہے اور ATP کی availability نہ ہونے کی وجہ سے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس نہیں ہو پاتے اور یہ جو چیز ہے یہ مسلز میں pain کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ لیکٹک ایسڈ کی accumulation اور ionic imbalances بھی مسل فٹیگ کا باعث بنتے ہیں لیکٹک ایسڈ جو ہے یہ جب پیدا ہوتی ہے تو یہ مسل کی pH کو drop کر دیتی ہے جس کی وجہ سے مسلز جو ہیں وہ pain کا نشروع ہو جاتے ہیں اور یہ extreme fatigue باعث بنتی ہے اصل میں لیکٹک ایسڈ produce تاب ہوتا ہے جب glucose کو break کیا جاتا ہے endrobically endrobically کا مطلب ہے without the presence of oxygen into لیکٹک ایسڈ تو لیکٹک ایسڈ جو ہے جب یہ مسلز میں accumulate ہوتا ہے کیونکہ یہ acid ہے تو یہ مسلز کی pH کو drop کر دیتا ہے اور مسلز جو ہیں ان میں pain ہونا شروع جاتی ہے تو یہ سب چیزیں مسل فٹیگ کا باعث بنتی ہیں سب سے پہلے ATP then lactic acid and ionic imbalances جو ہیں یہ مسل فٹیگ کاوز کرتی ہیں اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مسل فٹیگ کیسے کاوز ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو thick and thin filaments دکھایا جا رہے ہیں اور یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ لیکٹک ایسڈ کے ملکی accumulation کے وجہ سے مسلز جو ہیں وہ contract کرنے کی ability ان کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب مسل فٹیگ کب ہوتی ہے after prolonged activity ان کے جب آپ بہت زیادہ activity کرتے ہیں تو muscles جو ہیں ان کی contract کرنے کی ability weak ہو جاتی ہے muscles کی contraction جو ہے وہ weak ہو جاتی ہے muscles enters a state of fatigue fatigue results form in muscle cells fatigue ہوتی اس وجہ سے ہے in educate release of calcium mines calcium mines کی نام مناصر مقدار کی وجہ سے ان کے اگر calcium mines کی مقدار مناسب نہ ہو depletion of energy source energy source کی depletion ہو جائے energy source جو ہیں وہ ان کی کمی کی وجہ سے lack of oxygen oxygen کی کمی کی وجہ سے building up of lactic acid and other metabolic waste lactic acid یا کوئی اور metabolic waste کی build up ہونے کی وجہ سے بھی muscles جو ہیں وہ fatigue ہو جاتے ہیں lactic acid build up تب ہوتا ہے جب oxygen جو ہے وہ محصر نہیں ہوتی muscle cell کو تو وہ کیا کرتا ہے وہ pyrovic acid کو completely oxidize کرنے کی بجائے اس کو anaerobically convert کرنا شکر کر دیتا ہے into lactic acid جس سے muscle جو ہے وہ ان کی جو ہے ان کو proper کیونکہ ATP نہیں مل پاتی تو وہ جو ہے contract جو ہے نہیں کر پاتے اسے ہم کہتے ہیں muscle fatigue ہم پڑھتے ہیں ایک اور condition کے بارے میں ڈیٹس ٹیٹنی ٹیٹنیک ڈیزیز ہے جو کہ cause ہوتی ہے جو لو ڈیٹس ٹیٹنی ٹیٹنیک اللہ کا حقہ ز distinctive جو کہ ہمارے اپنے ارادی کنٹرول میں نہ ہوں اگر یہ کنڈیشن ٹریٹ نہ کی جائے اس کنڈیشن کو تو یہ جو کنڈیشن ہے it may lead to spasm of larynx اس سے ہمارے جو لیرنگس ہے سانس کی نالی ہے اس کا spasm قوز ہو سکتا ہے spasm کا مطلب ہے involuntary contraction of the airways اس سے کیا ہوگا جو سانس کی نالی ہے وہ بند ہو سکتی ہے سانس کی نالی بند ہو جائے گی تو ریسپریٹری پرالیسز کا مطلب ہے کہ سانس جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ سانس کی نالی بند ہو ہو چکی ہوگی تو اس سے کیا ہو سکتا ہے it may lead to the death of the person تو یہ جو کنڈیشن ہے اگر اس کو ٹویٹ نہ کیا جائے تو اس سے ultimate death بھی اکر ہو سکتی ہے اس پرسن کی اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ تیٹنی کی کنڈیشن میں کیا اور آپ دیکھنے کہ ہاتھ پاؤں جی ہے وہ کس طرح موڑے ہوئے ہیں the wrists are flexed flexed کا مطلب مطلب انہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ wrist میں flexed ہو رہی ہیں ان کے وہ موڑ رہی ہیں fingers are extended and the thumbs adducted over the palms thumbs جو ہے وہ پام کے ساتھ جا کے جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے جو ہے ٹیٹھ ہو جاتے ہیں the feet extended and adducted آپ دیکھیں کہ کس طرح ہاتھ اور جو پاؤں ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر کو flex ہوئے ہیں موڑے ہوئے ہیں اسے ہم کہتے ہیں carpopedal spasm یہ بھی یہی دکھایا جا رہا ہے کہ اس میں ٹیکنی کی کنڈیشن میں باڈی میں کس طرح کی جو ہے وہ سمٹمز جو ہیں ظاہر ہو رہی ہیں اب ہم پڑھتے ہیں ٹیکنیس کے بارے میں ٹیکنیس اور ٹیکنیس سننے میں بہت سیملر ٹرمز نکلتی ہیں لیکن یہ دونوں جو ہیں ان کے جو positive agents ہیں دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں ٹیکنی کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ٹیکنیس کاؤز ہوتی ہے ڈیو ٹو لو کیلشم لیور ڈیو ٹیکنیس جو ہے یہ ایک 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 انفیکشیس ڈیزیز ہے جو کہ اینیروبک بیکٹیریم کلوسٹریڈیم ٹیٹنی کاؤز کرتا ہے یہ اس بیکٹیریم ہے یہ ایسا ٹاکسن پرڈیوز کرتا ہے جو کہ ہمارے سکیلٹل مسل کے میں پینفل سپیزم جو ہے وہ کاؤز کرتا ہے سپیزم میں نے آپ کو بھی بتایا سپیزم کہتے ہیں سب سے پہلے یہ جو اس کی جو سمٹمز ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو اور نیک کے مسل سخت ہونا یا سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے آہستہ آہستہ جو 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 وہ فکس ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ سخت ہو جاتے ہیں اسے لوگ جا کہتے ہیں اور اس کے بعد سپیزم سپیزم ٹرانک یا لیم مسل یعنی کہ ٹرانک اور لیم ہماری جو ٹرانگ اور بازوں کے مسل ہیں ان میں بھی سپیزم سکوز ہوتی ہیں ان میں بھی انفلنٹی کونٹیکشن ہوتی ہیں اور یہ بھی تب محلک ثابت ہوتا ہے جب ریسپاریٹری فیلیر ہو جائے وہ ہی ہوگا کہ لیرنگ جو ہے اس میں جب سپیزم سونگی تو کیا ہوگا سانس کی نالی بند ہو جائے گی اور اسپیریٹری پلیلیسز کی وجہ سے اس پرسن کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ جو بیماری ہے یہ بہت ریئر ہے لیکن ٹیکنس ہی ہے یہ بہت ریئر ہے لیکن ٹیکنس جو ہے یہ سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری ہے اور تقیبا 40% جو لوگ ہیں وہ اس بیماری کویڈا سے موت کی مموں میں چلے جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر دکھایا جا رہا کہ کس طرح یہ جو بیماری ہے وہ جا کے فیکٹ کرتی ہے پرسن کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دوکسن جو جائے گا بلڈ کے ذریعے برین تک تو برین جو موٹر نیورون سپائنل کوٹ اور جو برین سٹیم ہیں بکم ہائپر ایکٹیف اور اس کے پوری بوڈی میں کیا ہوگا ڈیفرن طرح کی ان ویلانٹی کو ٹیکشن سکال ہوں گی بوڈی جو سٹیف ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو اور فیس اور نیک کی مسل سٹیف ہو گئے ہیں اور پلس آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری بوڈی کے لیمز کے مسل کس طرح سٹیف ہو رہے ہیں اور اس پرسن کی بوڈی کس طرح بلکل جو ایک سٹیف حالت میں یہ پڑی اس میں involuntary contraction ہوتی ہے technique contraction ہوگی involuntary contraction ہوگی انکہ پورا مسل جو ہے وہ ایک دم سے contract کرے گا اور contraction جو ہوتی ہے بہت painful ہوتی ہے عام طور پر یہ condition ہوتی یہ کچھ سیکنڈ سے سیول آر تک یہ condition رہ سکتی ہے اور اس سے ہوتا کہ جس مسل جو contraction ہوتی ہے تھائی اور ہپ کے مسل میں اور عام طور پر یہ جو contraction ہے یہ رات کے وقت ہوتی ہے یا آفٹر ایکس سائز ہوتی ہے ہپ این تھائی کے مسل میں زیادہ عام ہے کریم کا ہونا ایسا ہوتا کیس وجہ سے ہے جب بلڈ میں شگر لیول ہو جائے الیکٹرولائٹ کی ڈیپلیشن ہو جائے لینکہ الیکٹرولائٹ سو ہیں وہ بلڈ میں لو ہو جائیں ڈی ہائی ڈی 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 سپانل کوڈ نیورون کی ایکسائیٹی بلیٹی کی وجہ سے بھی چکر اہم سا وہ قوس ہو سکتے ہیں جو کاف یا تھائی کے مسل ہیں کاف یہ فلیکس کرتے ہیں یہ کونٹریک کرتے ہیں تو آپ کا یہ نی ہے یہاں سے جو ٹانگ ہے یہ مڑ جاتی ہے لیکن ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ مسل ریلیکس نہیں ہوتے اور یہ کریم کا باعث کرتے ہیں آپ کو یہاں پر دکھایا جارہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاف مسل دیکھیں اور یہاں پہ کاؤز بتائیں جو پیچھے پڑ چکے ہیں ڈی ہیڈریشن اور انیجویٹ انٹیک آف واتر ڈی پیٹیٹی لیولز پیٹیشم اور سوڈیم ڈی پیٹیٹی کاربو ہیڈر لیولز ڈی پیٹیٹی کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا کمی ہونا ٹین سٹیف مسلز واتیم ڈی 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 یہ کچھ وجہات ہیں کریمز کی یہاں پہ مسلز کا ٹاپک ختم ہو گیا اب مسلز کی ارینجمنٹ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں مسلز جو ہمارے سکیلٹن کو موف کرواتے ہیں تو ٹاپک ایز ارینجمنٹ اوف سکیلٹل مسلز فور موپمینٹ اوف سکیلٹن اب سب سے پہل دیکھیں کہ سکیلٹل مسلز جو ہیں ان کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں اگر آپ مسل کو دیکھیں تو آپ مسل کے تین پارٹ نظر آتے ہیں اوریجن انسلشن ان بیلی میں نے آپ کو پشنی لیکچر میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا بھی تھا اوریجن مسل کا وہ انڈ ہوتا ہے جو کہ فکس ہوتا ہے اور کونٹریکشن کے دوران یہ فکس رہتا ہے یہ موو نہیں کرتا عام طور پہ اوریجن جو ہے یہ ایک ایم موویبل بونڈ کے ساتھ مسل اٹیچ ہوتا ہے اور جب کونٹریکشن ہوتی ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے مسل کا اینڈ یہ موو نہیں کرتا ہے انسرشن جو ہے ایس دا ایدر اید اف مسل ڈیٹ موو بونڈ یہ ایک موویبل بونڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو یہ مسل کا دوسرا انڈ ہوتا ہے جو کہ موو کرتا ہے جب مسل کونٹریک کرتا ہے انڈ بیلی بیلی اس تھک پارٹ بیٹین اوریجن اوریجن انسرشن ان دونوں انڈ اوریجن 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 کے درمیان مسل کا حصہ جو پھولا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کی بیلی اور یہ جو ہے یہ جب موسل جب کونٹریک کرتا تو بیلی ہی کونٹریک کرتی ہے اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کو مسل دکھایا جا رہے ہیں اس کے ڈیفرنٹ پارٹ دکھا جا رہے ہیں اوریجن آپ دیکھ رہے ہیں اوریجن اٹیشمن تو سٹیشنری اینڈ اف مسل بیلی تھکر میڈل ریجن اف مسل ان انسرشن اٹیشمن ٹو موبائل ان ڈ اف مسل یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسرشن ہے یہ اوریجن ہے درمیان میں مسل کی بیلی ہے جو کہ تھکر ہے اور میڈ میں ہے مسل کے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دکھایا جا رہا ریجن کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنے بائیسپس کو لیں یعنی اپر آم کے مسل کو تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ریجن ہے جو کہ اٹیش ہے سکیپولا سکیپولا یعنی ایک ایم موویبل بون کے ساتھ اور انسرشن جو ایک موویبل بون کے ساتھ اٹیش ہے اب جب آپ پتہ یہ مسل ہے یہ جب کونٹریک کرے گا تو انسرشن جو ہے یہ اوپر کی طرف مووو کرے گا آپ کو یہاں پر موویمنٹ دکھائی جا رہی ہے ہم نے بھی پڑھا ہے کہ انسرشن جو ہے یہ جب مسل کونٹریک کرتا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ اینڈ ہوتا مسل کا یہ مووو کرتا جب کو ریجن موو